اسلام علیکم محمد عظم پاکستانی فارمرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج بات کریں گے ہم گلابی سنڈی کے پروانے سے لے کر گلابی سنڈی کے اگلے مرحلے تک گلابی سنڈی کا پروانہ پچے جو ہے وہ اس کے پھول میں دیتا ہے جو کہ آگے جا کر اپنی سنڈی کی شکل اختیار کرتا ہے گلابی سنڈی کا پروانہ پھول میں انڈے پیدا کرتا ہے جو کہ اگلے مرحلے میں جا کے سنڈی کی شکل اختیار کرتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے تصویر میں آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر گلابی سنڈی کا ایک بچہ جو کہ تیزی کے ساتھ اپنی افضائش میں اضافہ کر رہا ہے یہ پھول سے اپنی خوراک حاصل کرے گا اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ اس کے پولینیشن کے مرحلے کو بھی ڈسٹرپ کرے گا جس کی وجہ سے ٹینڈا بننے میں نقصان کا جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتا ہے بیٹ کم بنتا ہے یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پر گلابی سنڈی سٹول کے ساتھ ہم پکڑ کے آپ کو الگ واضح دکھا رہے ہیں تو یہ یہاں سے اپنی خوراک حاصل کرتا رہے گا فصل نقصان کی طرف جاتی رہے گی ذمہ دار کو کوئی بقاعدہ فائدہ نہیں ہوگا اس کی موجودگی سے جو عام طور پر پرکٹیسز ہیں وہ پھول میں سنڈی دیکھتے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ٹینڈے میں آئے گی تو پتہ چلے گا اچھا اس کو ڈھونڈنے کا طریقہ کار یہ کہ جو پھول ہوگا فصل میں وہ مدھانی نما ہوگا اس کی شکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے مرحلے میں اگلا مرحلہ جو آئے گا اس میں یہ آپ کو دکھائی دے رہے گا کپاس کے اندر ٹینڈے کے اندر سے کپاس بھی کھا رہا ہے اس کے ہی خوراک جو ہے کپاس کا بیج ہے ذمہ دار کا پتہ ہی نہیں جلتا وہ اس سوچ میں رہ جاتا ہے کہ میری پھٹی تیار ہو گئی ہے لیکن وہ تیار نہیں ہو رہی تھی وہ الٹا نقصان کی طرف جا رہا تو پھر نتیجہ نتیجے کے طور پر پھٹی کا وزن گر جاتا ہے آپ دیکھیں یہ ٹینڈے کے اندر سے اس میں سراخ بھی کر دی ہیں گلابی سنڈی ٹینڈے سے دوسرے ٹینڈے میں منتقل ہوتی ہے جسے وہ اپنی خوراک حاصل کرتی رہتی ہے چنائی کے وقت آپ لوگ دیکھیں گے کہ گلابی سنڈی کا پاس میں اس شکل میں موجود ہوتی ہے بہتر تو یہ ہی ہے کہ اس کا ادراک کر لیا جائے شروع میں ہی لیکن ہم لوگ اس کا ادراک نہیں کرتے بہت نقصان ہو جانے کے بعد ہم لوگ سپریے کی طرف آتے ہیں اس کا سب سے اچھا سپریے ٹرائیلز آف آس ایک زہر ہے ٹرائلز آف آس سات دن کے وقف ایک بات دوبارہ سپریے کرنے سے فصل میں گلابی سنڈی کنٹرول ہو جاتی ہے اور کپاس صاف ملتی ہے بہتر یہ ہے کہ ہم گلابی سنڈی کے پروانے سے اس کا کنٹرول کریں اور فصل کو اچھی زہر پاشی کے ساتھ آگے لے کے چلیں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں تاکہ میں اگلی ویڈیو اس مسئلے کے متعلق بناوں بہت شکریہ محمد آزاد